جب یہاں رامن سنگھ جی کی سرکار تھی جب ہم نے زمین کی بات کی صحیح دام دینے کی بات کی پیندو پتہ کی بات کی وہ کہتے تھے پیسہ نہیں ہے ہم پچیس سو روپے نہیں دے سکتے تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر تب پیسے نہیں تھے تو آج پیسے کہاں سے آگئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بی جے پی کی سرکار چتیس گھر میں تھی تو کسانوں کو صحیح دام دینے کے لئے پیسے نہیں تھے مگر جیسے ہی کانگریز پارٹی کی سرکار آئی ویسے ہی کسان کو دو ہزار پانچ سو روپے دھان کے لئے ملنے شروع ہو گئے پیندو پتہ کے لئے چار ہزار روپے ملنے شروع ہو گئے بھائیوں اور بہنوں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے بی جے پی کے پاس آر ایس ایس کے پاس رمن سنگ جی کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی وہ آپ کا پیسہ آپ سے چھین کے یا اپنے جیب میں ڈالتے تھے یا پھر اپنے پندرہ اودیوگ پتی مطروں کے جیب میں ڈالتے تھے ہم نے آپ سے کہا کسان کو صرف صحیح دان نہیں ملے گا چھتیس گھر میں فوڈ پروسیسنگ یونٹس کا فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کا جال بچھا جائے گا ہماری سرکار یہاں تین چار پانچ سال سے نہیں ہے کم سے کم سمیں میں ہم نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو واحدے آپ سے کیے تھے پورے کیے سب سے بڑا واحدہ موڈی جی سالے تین لاکھ کرو روپے پندرہ لوگوں کا کرزہ ماف کیے ہیں بارہ لاکھ کرو روپے بچا ہے کرنے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک کون لوگ ہیں انی لمبانی نیرم موڈی میہن چوکسی لالک موڈی یہ لوگ ہیں چھوڑو تو نریندر موڈی چھوڑوں کا کرزہ ماف کرتا ہے اور ہم نے میٹنگ میں کہا اگر نریندر موڈی اگر چوکیدار چوکیدار چوروں کا کرزہ ماف کر سکتا ہے تو کانگریس پارٹی چھتیس گھر کے کسانوں کا کرزہ ماف کر کے دکھا دے گی اور ہم نے آپ سے کہا چھتیس گھر میں دس پندہ سال سے کرزہ ماف نہیں کیا نریندر موڈی نے پندہ سال دس پانچ سال میں ڈلی میں پندہ سال گجرات میں ایک اپیہ نے انعاف کیا ہم نے آپ سے کہا دس دن گنوں دس دن گنوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات پانچ نو دس اور سچائی کیا نکلی آپ نے گنا ایک گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا چار گھنٹا پانچ گھنٹا چھ گھنٹا چھ گھنٹے نے تام ہو گیا ہزاروں کروڑ روپے جو آپ کا دھن تھا چھ گھنٹا چھ گھنٹا کی سرکار کا نہیں چھ گھنٹا کی کسان کا جو دھن تھا جو آپ کا اپمان ہو رہا تھا جو آپ سے چوری کی جاری تھی وہ پیسہ ہم نے اپا کے آپ کو واپس دیا کہا بھائی اور بہنوں کسانوں یہ آپ کا ہے لیجئے